بینکل جی جو کرنٹ صورتحال ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ تو سیڈلی بہت بری ہے پاکستان کے اس وقت ٹھیک ہے اور ایسی کنڈیشن میں ہم کسی نیبر کنٹری یا کسی بھی کنٹری کو کہیں وہی بات آگی کہ پہلے ہم خود اس پہ اپنے آپ کو کر کے دکھائیں پھر ہی آگے ہم جا کے کشمیریوں کے حقوق کی بات کر سکیں گے پھر ہی جا کے ہم جو دوسرے مسلم کنٹریز ہیں وہاں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں اس کی بات کر سکیں گے ایسی ہے بلکل میں اس بات سے اگری کرتا ہوں اگر کہیں پہ غلط ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ اس کی مضمت کرنی چاہیے لیکن پہلے اپنے گھر کو بہتر کرنا چاہیے اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں پہ غلط ہو رہا ہے یا پھر پراپو گنڈا ہو رہا ہے یہ بھی چیز کلیر کرنے کی ضرورت ہے لاس میں یوت کو کیا مطلب کرنا چاہیے پاکستان کے بہتر ایمیج کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کا بہتر ایمیج بنانے کے لیے ہم آپ کیا کر سکتے ہیں بلکل جی یوت کی جو ہے ساری رسپونسیبیلٹی یوت پہ آئید ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو آپ اس پہ مکمل آپ کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے بات کی سمجھ آپ کو ہونی چاہیے ٹھیک ہے مطلب ایک سنی سنائی باتوں پہ آپ کو آگے اس سے اوائیڈ کرنا چاہیے نہیں اس کو پھلانی چاہیے یہ بات ہم اگر لیٹس پوز میں کہہ دوں کہ بھئی کشمیر میں جو انسا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئیدین ظلم ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تشدد ہو رہا ہے تو آپ ایک دفعہ نیٹ پہ سرچ کر لو وہاں پہ ڈیویلپمنٹ کتنی ہو رہی ہے یہ بات میری ایتھینٹک ہے یا نہیں دیکھیں ڈیویلپمنٹ دیکھیں ہر جگہ پہ اگر یہاں کلونیلزم جب آیا تھا تو ڈیویلپمنٹ یہاں سب سے اچھی ڈیویلپمنٹ ہو رہی تھی پاکستان میں ریلوے کا نظام سب سے بہتر تھا گورننس بہتر تھی تعلیمی نظام بہتر تھا تو بات یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ کا تعلق دوسری چیزوں سے نہیں ہو سکتا اگر کشمیری اپنی رائٹس مانگ رہے ہیں اور وہ آزادی مانگ رہے ہیں وہ لٹرلی لٹرلی اگر دیکھا جائے تو زیادہ وہاں کی عوام جو ہے وہ پاکستان سے بھی اپنی سوورنیٹی چاہتی ہے انڈیپینڈنس اور وہ انڈیا سے بھی چاہتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں بالکل اور یہ لاس گورنمنٹ جب آئی تھی تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں کو جو ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے جو ان کی آواز ہے ٹھیک ہے آیا کہ وہ جو سب سے نازک اس نے بات کی تھی اس پہ میں ضرور کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ اگر کشمیری خود الگ رہنا چاہیں چاہے وہ پاکستان سے بھی الگ رہنا چاہیں تو ہم تیار ہیں اور بلکل یونائٹی نیشنز کی ریزولوشن انہیں بلکل حق دیتی ہے یہ کہ وہ بلکل الگ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس آزادی ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان سے بھی رہنا چاہیں تو ان کے پاس آزادی ہے لیکن پچھ اتر سال ہو گئے ہیں انڈیا پاکستان کو لیتا ہوئے اس کے بعد پھر بہت سے یونائٹی نیشنز کی ریزولوشن آئی اور یہ ساری چیزیں ہوئی لیکن آج تک ان کے اوپر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکا کیا وجہ ہے یونائٹی نیشنز ہی نہیں چاہتی دیکھیں تینوں میں سے اگر دیکھا جائے تو تینوں کی غلطیاں ہے اس میں ٹھیک ہے اور ان کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے نہ صرف انڈیا نے وائلیشنز کی ہیں یونائٹی نیشنز کی بلکہ ہمارے کنٹری نے خود وائلیشنز کی ہیں اور اس کو جب یہ کیس آگے جاتا ہے پاکیسان نے کیا وائلیشنز اس کی یہ کی ہیں کہ آپ نے جو ہماری ٹیریٹری تھی جو کہ یونائٹی نیشنز نے کہا تھا کہ یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے ٹھیک ہے جس میں ابھی ریجن آتا ہے گلگت بلتستان کا بھی ریجن آتا ہے اس میں ٹھیک ہے ہم نے اس کو اینیکس کرنے کی مطلب کوشش کی ہے بلکہ کر لیا ہے اینیکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اینیکس ایشن اس کی ہو چکی ہے تو بات یہ ہے کہ انڈیا سائٹ سے یہ یہ انہوں نے جو کشمیریوں کو جو سوورینٹی کے جو اختیارات دیتے ہیں ان کے آئین کے مطابق انہوں نے وہ ان کو ایبروگیٹ کی ہے ٹھیک ہے ان کی وجہ سے وہ وائلیشنز ہوئی ہیں ہم نے اگزیمپل دے دی نا پاکستان میں گلگیت والے ایریا کی اگزیمپل دے دی انڈیا کی طرف سے کوئی اگزیمپل اگر آپ دیں جی انڈیا کی طرف سے بلکل وہ وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے کونسٹیوشنز میں ہے آرٹیکل 3 ہاں جی بلکل انہوں نے وہ ریپیل کیا اس کا مطلب وہ ان کو کیا دے رہا تھا وہ ان کو حق خدرادیہ دے رہا تھا نا وہ ان کو سوورینٹی دے رہا تھا ٹھیک ہے وہ انہوں نے سارا ختم کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کلیر وائلیشن ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ایجوکیٹڈ لوگوں سے بات کی جائے جو اتھینٹک بات کریں انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی اگر انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ بتائیے گا کہ ان کے مطابق جو انہوں نے بولا کہ وائلیشن ہوئی پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی جو انڈیا سائٹ سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کی اوپینین ہے اس کے اوپر آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرورت آئیے گا یونائٹی نیشنز نے کیا وائلیشن کی یا وہ کیوں نہیں چاہ رہے یا وہ کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں یونائٹی نیشنز نے کوئی وائلیشن نہیں کی لیکن جب وہ دونوں طرف سے دیکھتا ہے کہ دونوں طرف سے ہی ہاں یہ ایشو چل رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے انہوں نے تو ایک بریج کا کام کرنا ہوتا ہے انہوں نے تو ایک solution کی طرف آنا ہوتا ہے نا نہیں چاہتے تو ہیں وہ ہے بھی اسی وجہ سے ٹھیک ہے یونائٹی نیشنز اس طرح کے ڈسپیوٹس کے لیے ہے لیکن اس کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ اتنا آزاد نہیں ہوا سوورین نہیں ہوا اس کے پاس اتنی پاور نہیں آئی آپ کہہ سکتے ہیں پاورفل کنٹریز ان کو انفلینس کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں اس وجہ سے یہ ابھی تک سیڈلی یہ حل نہیں ہو سکتا ہماری بھی میری بھی یہی ابزرویشن ہے کہ بہت سے ایسی پاورز ہیں انٹرنیشنل پاورز ہیں جو کہ اس ایشو کو حل ہونے نہیں دینا چاہتی اچھا لگا آپ سے بات کر کے ایسی ڈسکشنز ہوں گی تو میس انڈر سینڈنگ دور ہوں گی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام امیر عبداللاج کیا کرتے ہیں آپ جس ٹاپک پر ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں اور پاکستان کی ورث کی بات کریں انٹرنیشنل لیولز پہ انٹرنیشنل پلیٹفارم جیسے کہ ہم بات کریں او آئی سی کی یونائیٹڈ نیشنز کی اسلام ہماری کیا ورث نظر آ رہی ہے ورث انفیکٹ ابھی جو سینیریو ہے آنگوئنگ ورث ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے میوچل کوپریشن جو ہے نا وہ ون سائیڈڈ تو ہوتا نہیں ہے اب ہمارے پاس دنیا کو دینے کو ہے کیا پروڈکٹ کے لحاظ سے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بن رہا ایک ہماری وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ بھی ہم نے بند کر دی اب ورث ہماری پتہ ایسے چلے گی کہ ہمارے پاس ہے کیا جو ہم دنیا کو دیں گے دنیا ہمارے سے ایکسپیکٹ کیا کر رہی ہم نے دینا کیا ہے صرف باتوں سے ناروں سے تو کچھ نہیں ہوتا دوسری بات میں کرتا ہوں کہ سٹیٹمنٹ پر قائم رہنا اپنی کوئی بات کر کے اس کا اوپر کھڑا رہنا یہ بھی ایک بہت بہت بڑا پروڈکٹ ہوتا ہے جو کہ شاید ہمارے پاس جس بندے کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں وہ کھڑا رہ کے بھی کیا کرے گا پرائم نیسر صاحب کی کچھ نہیں ہے مطلب جو بھی ہے جو کنسرننگ دو تین پرسن ہے اگر ہم اس کو ابزار کرنے والے کو تو پتہ ہے کوئی دو تین کنسرننگ پرسن ہے جن کے ہاتھ میں سٹک آف کمانڈ ہے اور وہ ہی کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے پاکستان کے ایک جرنلیسٹ ہیں انہوں نے یونیٹیڈ سیٹس میں جون سینہ کا اپنا ایک کوئیسن کیا کہ بھئی جو انڈیا کے پرائم نیسر ہیں وہ یو ایس میں آ رہے ہیں تو کیا ان سے ہومن رائٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا شاید انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بات کی انہیں آگے سے اگنور کر دیا گیا مطلب ہماری ورث نہیں اس ریقے سے ہمیں سوال کا جواب تک نہیں اس ریقے سے دیا گیا کیا کہنا جائیں نہیں ہومن رائٹ پہ وہ کیا کریں گے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے جس طرح کا ان کا رویہ رہا ہے تو بی پریکٹیکل ان کی مارکیٹ بہت بڑی ہے انویسٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے لوگوں کے جو مفاد ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں دوسر نمبر پہ ہومن رائٹس کی اگر بات کریں ہم اپنے گار کو کیوں نہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں عمران حان صاحب ڈیلی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں ہومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں ہومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے ہم پھر پاکستان کو چھوڑ کے لاہور کو چھوڑ کے اسلام آباد کو چھوڑ کے گجنوالا کو چھوڑ کے کراچی کو چھوڑ کے پھر کشمیر جاگے کہتے ہیں وہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے اگر ہم بات کریں تو اس پہ پہلی بات یہ ہے کہ کلیریٹی نہیں ہے پیرامیٹرز کیا ہیں ان کے اپنے پیرامیٹرز ہیں یورپ کے باقی جو دنیا ہے ہمارے اور ہیں ہمیں بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے اپنے ریلیجن کے حساب سے ٹھیک ہے ہمارے پیرامیٹرز کے حساب سے کچھ اور بنتے ہیں ان کے کچھ اور ہیں اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کلیریٹی ہونی چاہیے کہ ایک جو سٹینڈرڈ جو ہے انٹرنیشنلی وہ سٹینڈرڈ بنایا جائے کہ یہ جو ہے نا ہمین رائٹس ہیں تو اس میں پھر کوئی بھی چیز جو ہے نا اس میں نہیں انٹریفیرنس نہیں ہونی چاہیے اس کی ریلیجن کی اس کی کاسٹ کی کلر کی انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے وہ بھی تو ایک نہیں ہے نا وہ بھی تو ایک نہیں ہے لازٹ میں آپ سے یہ پوچھوں گا آپ وکیل ہیں قانون کو جانتے ہیں پاکستان کے قانون کو حاصل پر جانتے ہیں بتائیں کہ پاکستان میں ہومین رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے یا ہومین رائٹس مل رہے ہیں ہومین رائٹس کی وائلیشن تو کھلے عام ہو رہی ہے اور یہ جو ریسنڈلی تین چار انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارا جو لاو ہے اس کی بھی مطلب وہ ایک ورت ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے کیا فریڈم آف سپیچ ہے پاکستان میں وہ کیا فریڈم آف سپیچ رہے گی آپ کے سامنے تو ایسا سارا کچھ یہی چیزیں ہیں کہ دیکھیں جب ایجوکیٹڈ انسان سے بات کرتے ہیں ایجوکیٹڈ پاکستانی سے بات کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو کنڈیشن ہے پہلے اس کو بہتر کیا جائے بعد میں ہم کہیں فلسین برما کشمیر اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی بات کرتے ہیں اپنے معاملہ ٹھیک کریں گے تو پھر ہی کسی کے کہہ سکتے ہیں ایک بندہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی بچ دین ہی دے گئے وہ نہیں ہم کر سکتے پہلے اپنا تو ٹھیک کریں اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا پھر کسی سے بہت شکریہ جی اچھا لگا تینکیو سیر اسلام علیکم آپ کا نام اسامہ آپ کا نام احمد کیا کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں پڑھتے ہیں کیا سبجیکٹ پڑھ میں کمپیوٹر سائنس میں کہا رہا ہوں بی ایس کمپیوٹر سائنس میں بی ایس زبردست اچھا ٹاپک کی طرف بات میں آتے ہیں پہلے مجھے بتائیں یہ جو آپ پی رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ لیمن سوڈ ہے کتنے کا ہے یہ مٹکا یہ ہنڈرڈ گیا اچھا جو بھی جہاں سے دیکھ رہا ہے بتائیے گا کہ یہ مٹکے کی پرائیس لیمن سوڈے کی پرائیس آپ کے وہاں پہ کیا ہے اچھا اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں پاکستان کی کرنٹ سیچویشن کی بات کریں پاکستان کی ریپوٹیشن کی بات کریں انٹرنیشنل لیول پہ ورث کی بات کریں کیا ورث سیسٹم ہماری ایزے پاکستانی اور پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ کیا ورث ہے یہاں دیکھیں جیسے کہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے یہ ٹھیک ہے آئی ایم ایف ہم سے ڈیل نہیں کر رہا تو یہ چیز ہے کہ پہلے اگر جب پیسے ہی نہیں ہوں گے ہمارے پاس تو ہماری عزت پھر کیا ہوگی جیسے شباز شریف کہتا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ ہم مانگنے آئے ہیں یہ میری انسلٹ ہے یہ پاکستان کی انسلٹ ہے کہ اگر پاکستان کا پرائیم نیسٹر کہیں جاتا ہے تو وہ کنٹری یہ سمجھتا ہے شاید یہ پیسے مانگنے آئے ہیں آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی میں یونائٹیڈ نیشنز کی بات کرتا ہوں او آئی سی جو کہ اسلامی کنٹریز کا وہ گروپ ہے وہ ہماری کیوں نہیں بات اس طریقے سے مانتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ جیسے وہ بھی کہتے ہیں آئی ایم ایف بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے ان سے بات کریں وہ اگر آپ کو پیسہ دے گے تو ہم آپ کو پیسہ دیں گے مطلب وہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر کہ بھئی یہ پیسہ لگائیں گے نہیں یا کھا جائیں گے یونائٹیڈ سٹیٹ میں ایک پاکستانی جرنلیسٹ ہیں انہوں نے بات کی جہاں زیب علی ان کا نام ہے انہوں نے بات کی کہ ہومنر جو انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں وہ یونائٹیڈ سٹیٹ کا ویزٹ کرنے والے ہیں تو کیا ان سے ہومنر رائٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا بات ہوگی اس کے اوپر تو اس کے اوپر جن سے پوچھا گیا انہوں نے اگنور کر دیا ہمارے جرنلیسٹ کو جہاں زیب علی صاحب کو کیا وجہ ہے کہ ہماری ورٹ نہیں ہے ہمارے سوال کا جواب نہیں اس طریقے سے دیا جاتا ہے اس کا یہ بھی ہے کہ ایک تو ورٹ نہیں ہے ہماری اور دوسرا کہ ہمارے ملک میں ہومنر رائٹس کا نہیں خیال رکھا جاتا تو پھر وہ آپ کس مو سے بات کرنا چاہیے گے ہومنر رائٹس کی یہی رونا میرا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لیں ہم کس مو سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کنٹری میں ہومنر رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کنٹری میں ہومنر رائٹ اپنے لاہور میں کیا اور ہے وہ دیکھ لیں یہ بہتری کیسے آئے گی یہ چیزیں ہیں ہم کیسے بہتر کر سکیں گے لوگوں کی سوچ کیسے بدل سکیں بہتری یہی آئے گی کہ بندہ خود اپنے آپ کو چینج کرے پہلے تو حکمران پہ آپ بلیم نہیں کر سکتے آپ خود ٹھیک ہوں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری پراپر بتائی جائے گی ہمیں اویرنیس دی جائے گی ہمیں جو ایکزیکٹ ہمارے ایشوز ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا تو ہی ہمیں پتا چلے گا دیکھیں آپ یہاں سے دیکھ لینا ہمیں شروع سے انہوں نے لگا کے رکھ ہوئے روٹی کپڑا مکان پہ ٹھیک ہے آپ کو بیسیک رائٹس کونوں نے بتایا ہی نہیں ہے اگر بیسیک رائٹس کسی کو پتا ہوں گے تو وہ اپنے حق کے لئے نکلیں گے تو وہ اپنے حق کے لئے کوئی نکل نہیں سکتا ایک جرنل کو ایسا میرے مائنڈ میں آیا ہے ہم ہمیں رائٹ کی بات کرتے ہیں فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں آپ کے خیال میں آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہوں گے انڈیا کی بھی جو ویڈیوز ہیں دیکھتے ہوں گے پاکستان کی بھی دیکھتے ہوں گے زیادہ ہمیں رائٹ کہاں پہ مل رہے ہیں فریڈم آف سپیچ زیادہ آپ کے خیال میں کہاں ہے پاکستان میں یا انڈیا دیکھا جائے دونوں میں ایک جیسی حالات ہیں ادھر بھی مسلمانوں پہ پبندی لگی ہوئی ہے سکتی ہوتی ہے ان کے لئے اور یہاں بھی اب یہی حالات چلتے آ رہے ہیں کہ کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے وہ اس کو بلیم کرتے ہیں تو یہ ہے ادھر کے صرف مسلمانوں کے اوپر ہی پبندی ہوگی اگر پبندی ہوگی مطلب یہ ہے کہ انڈیاں پہ نہیں تنا کرتے پبندی لگاتے لیکن وہ یہ ہے کہ مسلمان